اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دوستو بزرگو کہ نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے نماز کے جو باہر کے فرائز ہم بولتے ہیں نا سات فرائز شرائط سالات جو ہیں ان میں ایک فرض اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز کے نیت کرنا تقبیر تحریمہ سے پہلے نیت کر لینا چاہیے تقبیر تحریمہ سے پہلے اس کو ہم کہیں گے کہ اتصال ہونا چاہیے نیت کرنے کے اور تقبیر تحریمہ کہنے کے درمیان نماز کے خلاف کوئی دوسرا کام اگر ہم نے کیا ہے تو ہماری وہ نیت معتبر نہیں ہوگی دوستو دھیان رکھیں نیت کرنے اور تقبیر تحریمہ کے بیچ میں کوئی دوسرا نماز کے منافع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے بارحال نیت کر لی اب آپ جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت زبان سے الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے نیت جل میں کسی کام کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا آپ کے نیت ہو گئی اب مان لو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں سنت پڑھ رہے ہیں آپ واجب پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھتے وقت دل میں آپ نے نیت کر لی کہ میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی نیت کر لیں اصل کی تو اصل کی بس نیت کر لیں کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں رکعات کتی پڑھ رہے آپ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے اس کی نیت کرنا یا رکعات کی تعداد کی نیت کرنا یہ سب ضروری نہیں ہے اس کا دھیان رکھیں آپ صرف نیت کر لیں کہ میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں دل میں سوچ لیا آپ نے ہاں زبان سے اگر بول دیں گے تو کوئی بدت اور شرک کفرن نہیں ہے وہ سے لوگ اس میں شدد کرتے ہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نیت کے استہزار کے لئے اگر زبان سے بھی بول دیں گے تو اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زبان سے بولنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سنت اور نفل میں تو علماء نے اور آسانی یہ کی ہے کہ آپ صرف نماز کی نیت کر لیں دو رکعات چار رکعات جو بھی آپ نیت کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ میں چار رکعات نماز پڑھ رہا ہوں سنت اور نفل میں تو اتنی آسانی ہے کہ آپ کو سنت یا نفل بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ امام صاحب ہیں چاہے مجھے ان کا نام معلوم نہیں اس سے مطلب نہیں ہمیں وہ حافظیں آلی میں اس سے مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو بھی جماعت کبھی کھڑی ہے اس میں جو امام ہے اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ صف میں لگے ہیں تو ظاہر سے بات ہے نیت تو ہوئی گئی ہے نا آپ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تو آپ صف میں جاتے کیا تو نیت تو ہوئی گئی ہے بھارا کل ملا کر یہ کہ امام کے پیچھے اقتداء کی ہمیں نیت کرنا چاہیے اب رہ گئی آخری بات وہ یہ کہ امام جو نماز پڑھانے والا ہے وہ نیت کیسے کریں نماز پڑھانے والے کے لئے نماز پڑھانے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے وہ نماز کی جیسے نیت کرتا ہے ناکلے نماز پڑھنے والا جو منفردن تو ویسے نیت وہ بھی کر لے گا کہ میں کونسی نماز پڑھ رہا ہوں بس نماز شروع کر دے گا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ آتے چلے جائیں گے نماز ہو جاوے گی اللہ تعالیٰ یہ مسائل ہمیں سمجھائے نیت کے ہوں یا نماز کے دیگر مسائل اور اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل خوش و خضو کے ساتھ اور عذاب کی ریایت کرتے ہوئے احتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین